وقفاء والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء وعلا آلہی وآصحابه الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الناس قد جاءتكم معزتم من ربکم وشفاء لما فی السدور وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید گزشتہ خطبے میں امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کو میں نے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے صحابہ نے زنگ اتارنے کا طریقہ پوچھا آپ نے اس کے دو نسخے تجویز کی ان دو نسخوں میں سے پہلے نسخے پر ہماری گفتگو جاری ہے دلوں سے زنگ اتارنے کا پہلا نسخہ آپ نے تجویز کیا کسرت و ذکر الموت موت کو کسرت سے یاد کرو موت کو کسرت سے یاد کرنا دلوں سے زنگ کو اتار دیتا موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا دنیا میں آئی تک ایک بھی منکر پیدا نہیں اور یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی مستصنع نہیں موت تعاقب کر رہی ہے پیچھا کر رہی ہے عالم اور زکیق کبھی اور جاہل اور غبی کبھی دولت مند کبھی حاجت مند تکبر میں کوئی فراؤن ہو اور حرور میں کوئی نمرود ہو وہ موت کے شکنجے سے بچ نہیں سکا دولت میں کوئی قارون ہو اور زد میں کوئی ابو جاہل ہو موت سے نہیں بچ حضرت ایوب جیسا سابر ہو حضرت ابراہیم جیسا شاکر ہو حضرت اسماعیل جیسا حلیم ہو یا یوسف جیسا حسین ہو موت سے نہیں بچ سک صداقت کا شین شاہ ہو عدالت کا علمبردار ہو یا شرم و حیاء کا پیکر ہو یا شجاعت کا نشان ہو موت سے استثناء نہیں نہیں بچ سکے نہیں بچ سکے اور یہ جتنوں کا میں نے ذکر کیا کوئی ان سب کا سردار ہو وہ حسینوں میں آسن ہو جمیلوں میں اجمل ہو کاملوں میں اکمل ہو شریفوں میں اشرف ہو اللہ کا خلیل بھی ہو اللہ کا حبیب بھی ہو مصطفی بھی ہو مجتبا بھی ہو مرتضا بھی ہو محبوب خدا بھی ہو امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین شفی المذنبین موت سے استثناء حاصل نہیں بدنیا اگر قصے پائند بودے اب القاسم محمد زندہ بودے اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا اور کسی کو دوام ہوتا تو وہ ایک ہستی تھی اور وہ ہے اب القاسم حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاہِدٍ لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلِدًا مُخَلِدًا کا مینہ ہے ہمیشہ رہنے والا تدوم کا مینہ ہوتا ہے ہمیشگی کا لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاہِدٍ اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلِدًا تو وہ ہمیشہ رہنے والا کون ہوتا حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ اگر وہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے تو پھر اور کون ہے جس نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے یا موت سے اس کو استثناء حاصل ہے کسی کو استثناء حاصل ہے اَيْنَ مَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ بھاگتے تھے نا منافق جہاز سے اور جی چُراتے تھے جہاز سے اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مر جائیں گے اللہ نے اس کا رد کیا اَيْنَ مَا تَكُونُوْ تم جہاں موتو نہیں چھوڑی نہیں چھوڑی کُلُّ نَفْسٍ زائِقَةُ الْمَوْتِ کُلُّ مَنْ عَلَيَّا فَانُ وَيَبْكَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ بیس سب نے موت کا زائقہ چکھنا ہے سب پر فنا ہے سب پر فنا ہے بقا صرف کس کے لیے ہے اللہ کے لیے کوئی فقیر بادشاہ کے دربار میں آیا تو پوچھا یہ سرا ہے تو سرا تو مسافر خانے کو کہتے ہیں جب مسافر رہتے ہیں تو بادشاہ سیخ پا ہوا اس نے کہا میرا محل ہے تم سرا کہتے ہو اس نے کہا تم سے پہلے کون رہتا تھا اس نے کہا میرا باپ اس سے پہلے میرا دادا اس سے پہلے اس کا باپ فقیر نے کہا پھر سرا ہی ہوئی نا آئے دن گزارے جب سب پہ موت آ جانی ہے تو اللہ نے ملک الموت سے پوچھنا ہے حالانکہ اللہ بہتر جانتے ہیں یہ میں حدیث کا بالکل ترجمہ کر رہا ہوں حالانکہ اللہ بہتر جانتے ہیں کون کون بچ گئے ہیں اس نے کہا جی ایک جبریل ہے ایک میکائیل ہے ایک میں ہوں اور توں تو ہے ہی ہمیشہ زندہ جبریل و میکائیل کے لیے موت کا فیصلہ ہو گیا اللہ اکبر جو حضرت لوت کی پوری بستی کو پرکی ایک نوک پہ اٹھا کے چلا گیا وہ بھی نہ بچ سکا اللہ پھر پوچھتے ہیں کون کون بچ گیا کہ مولا اب ایک میں اور تیرے لیے تو حیاتِ عبدی ہے اس پہ بھی موت کا فیصلہ ہو بعض علماء نے لکھا اس موقع پہ اللہ کہیں گے لِمَنِ الْمُلْقِ الْيَوْمِ اکیلہ ہے اس وقت وہ جو ہے نا اللہ کا ایک نام ہے الوارس وارس تو ہم بھی بنتے ہیں آپ بھی وارس بنتے ہیں ماں باپ کے وارس بنے اولاد اپنے باپ کی وارس بنی لیکن اللہ وارس نہیں ہے اللہ الوارس ہے الوارس کا مطلب یہی ہے سب چلے جائیں گے سب فنا ہو جائیں گے سب ختم ہو جائیں گے سب چھوڑ چھار جائیں گے ہر چیز کا وارس اکیلہ کون ہوگا لِمَنِ الْمُلْقِ الْيَوْمِ بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے کوئی زندہ ہو تو بتائے کوئی زندہ ہو تو بتائے خود ہی اللہ آباد لگائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ موت سے کوئی مستثناء نہیں ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکنے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی ولی ہے کوئی فقیر ہے کوئی پیر ہے کوئی نبی ہے اللہ کا کوئی پیغمبر ہے کوئی دولت مند ہے کوئی غریب ہے کوئی خزانِ قارون جتنے رکھتا ہے موت سے بچ جائے نہیں پھر جب جنتی جنت میں چلے گئے جہنمی جہنم میں پہنچ گئے آخری فیصلہ ہو گیا اللہ خود موت کو ایک دنبے کی شکل میں جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے لاکے اس کے گلے پہ چھوٹی رکھ کے اللہ اسے زبا کر کے کہیں گے لو آج موت پر بھی موت آ دیں اس کو کہتے ہیں قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْكَ وَجْهُ رَبِّكَ زُلْ جَلَالِ وَلْ تو دلوں سے زنگ اتارنے کا میرے آقا نے پہلا نسخہ کیا تجویز کیا تھا موت کو یاد رکھا کرو مر جانا ہے موت کو یاد رکھو گے تو دنیا کی لذتیں کم ہوں گی دنیا کی محبت کم ہوگی اور اگر آپ میری بات کی تائید کریں تو دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جر ہے جر ہے سارے گناہوں کی دنیا کی محبت دنیا سے پیار کرنا دنیا سے محبت کرنا مال دولت کوٹھیاں کاریں مربع اور ان میں حلال حرام کی تمیز چھوڑ دینا اور ان جگہوں پہ خرچ نہ کرنا جن جگہوں پہ خرچ کرنے کا حکم دولت کوئی بری چیز نہیں ہے بری چیز ہوتی تو حضرت عثمان کے پاس کیوں ہوتی بری چیز ہوتی تو حضرت عبد الرحمان ابن عوف کے پاس کیوں ہوتی دولت کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نعم المال السالح مال کے ساتھ کیا لفظ لگ گیا نعم المال السالح لرجل السالح اچھا مال اللہ اچھے آدمی کو عطا کرتا ہے مال کوئی بری چیز نہیں ہے بشرتے کے حلال طریقے سے جائز طریقے سے آئے غلط طریقے سے نہ آئے اور اسے ان جگہوں پہ خرچ کیا جائے جن جگہوں پہ خرچ کرنے کا میرے رب نے یا ایوہ الذین آمنو انفکو مما رزقناکم من قبل انیاتیا یومن لا بیون فیہ ولا خلطن ولا شفا والقافرونہم الظالمون کس کو خطاب ہو رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو انفکو یہ جو دولت پہ سام بن کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ اور اس میں غریبوں مسکینوں محلے کے یتیم مسکین غریب برادری کے یتیم مسکین جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے بیمار ہو جائیں تو علاج کروانے کے لیے کچھ نہیں ان کو کہا جا رہا ہے انفکو مما رزقناکم سبحان واہ میرے مولا تیرے انداز خرج کرو اپنے مالوں میں سے نہیں کہا اپنی دولت میں سے خرج کرو نہیں کہا اس میں تھوڑی سی بندے کو تکلیف ہوتی ہے میرا مال میری دولت میرا پیسہ میرے باغات اس میں تکلیف ہوتی ہے خرج کرتے ہوئے اللہ نے ضرب لگائی خرج کرو مما رزقناکم اس دولت میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہم نے دی ہے تمہیں یہ جو جھونپڑیوں میں لوگ رہ رہے ہیں دیکھتے ہو جب سفر کرتے ہو سیڈوں پہ جھونپڑیاں لگی ہوئی ہیں اور وہاں لوگ رہ رہے ہیں جب جنوری کی سردی ہوتی ہے اور ہیٹر والے کمروں میں اور گرم کملوں میں آرام نہیں آتا تو کبھی سوچا تو کرو ان کے بچوں کے ساتھ کیا بیٹ رہی ہوگی میری اور تمہاری اللہ سے کوئی رشتے داری اور ان سے میرا اللہ رشتے دار لگتا ہے من دولت دیتی تمہارا اللہ رشتے دار لگتا ہے کہ تمہیں دولت دیں گے اللہ نے اور انہیں محروم رکھ دیں گے کبھی سوچو تو صحیح اس پر پھر سوچو کہ ہم پر اللہ نے اپنا فضل کی اللہ نے رحمت کی اللہ نے دولت دی اللہ نے مال دی ہے رہنے کے لیے مکان دی ہے سہولیات بخشی ہیں ضروریات زندگی کی چیزیں عطا کی ہیں اور وہ ہے خدا کی قسم کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جب سات سات دن لگتار بارشیں برستی ہیں ان کے ساتھ کیا بیٹ تو سردیوں میں انفقو مما روٹناکم تیرا کچھ نہیں ہے ہم نے عطا کیا ہے تجھے اور خرج کرو من قبل انیاتی یومن اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرج کرو لا بیون فیے جس میں کوئی صداگری نہیں ہوگی کہ کوئی خریدو فروض کرلو وَلَا خُلَّةٌ کوئی دوستی کام ہو نہیں آئے گی وَلَا شَفَاةٌ تم سمجھو کہ کوئی جبری چھڑا کے لے جائے تمہیں نہ اس سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرج کر جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے مال دیا ہے پیسہ دیا ہے پہلے تو وہ کوشش کریں کہ حلال طریقے سے کمائیں جائز طریقے سے کمائیں اور پھر کوشش کریں کہ چلو صدقہ نفلی نہیں کرنا تو کم از کم فرضی صدقہ تو ادا کرو نا زکاة ہے اُشہ رہے یہ جو فرض ہے تم پر یہ خرج کرو اور یہاں جو انفق ہوا ہے نا یہ فرضی صدقے کے بارے میں نہیں آئے کئی جگہوں پہ اللہ نفلی صدقات کی ترغیب دیتی ہیں نفلی صدقے اللہ کی راہ میں خیرات کرو اللہ کی راہ میں خرج کرو یہ جو ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے دروازوں پہ دھکے کھاتے ہیں ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں پھر اپریشن ہوتے ہیں پھر وہ جو ڈاکٹر ہیں ڈاکوٹر وہ جو ایمرجنسی میں ایک چارپائی کا کرایا ایک دن کا ہزار روپیہ اس سے بھی زیادہ ہمارے مولانا شاکر محمود راولپنڈی والے نواسہ شیخ القرآن وہ پرسوں انتقال کر گئے فوت ہو گئے وہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے تو وہ جس ہسپتال میں رہے چھے دن کوئی اپریشن نہیں چھے لاکھ روپے خرج یہ جو ہم دھکے کھاتے ہیں اور مہنگی مہنگی دمائیاں استعمال کرتے ہیں ہم نے سب کچھوں دوا سمجھ لیا ہے یہ ٹیبلٹ کیپسول اور لوگوں کچھ اس پر بھی بھروسہ کرو جس کے ہاتھ میں شفاہ ہے اس ٹیبلٹ میں کیپسول میں شفاہ رکھنے والا کون ہے جو اچھے ڈاکٹر ہیں دیندار ڈاکٹر ہیں وہ نسخہ لکھنے سے پہلے اوپر کیا لکھتے ہیں ہم نسخہ لکھ رہے ہیں لیکن شفاہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اللہ کی ہے شفاہ دینے والی ذات تو کچھ اس پر بھی بھروسہ کرو تو دوا لینے سے پہلے یا ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ذرا پڑھو پڑھتے رہو وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَ يَشْفِينَ وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے یہ پڑھو ڈاکٹر کے پاس علاج کروانا تو کوئی گناہ نہیں ہے یہ تو سنت ہے علاج کروائیں لیکن جاتے ہوئے بھی اس کے پاس بیہتے ہوئے پڑھیں وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَ يَشْفِينَ میں سنت سمجھ کے یہاں آگیا ہوں مولا شفاہ تو تیرے ہاتھ شفاہ تو تیرے ہاتھ اس پہ بھروسہ ہمیں کرنا چاہیے یہ میرا موضوع نہیں واپس پلٹی ہے ہاں جو میں اصل بات کہنا چاہتا ہوں تو کچھ بھروسہ کیجئے اللہ پر یہ پڑھئے ہر نماز کے بعد پڑھئے سات مرتبہ پڑھئے وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَ يَشْفِينَ بیمار لوگ زیادہ پڑھیں جو بیمار ہیں وہ زیادہ پڑھیں وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفاہ دیتا ہے اور یہ جو ہم پانی کی طرح پیسہ دمائیوں پر اور ڈاکٹروں پر لٹاتے رہتے ہیں تو اس میں سے کچھ رقم اللہ کی راہ میں نکالیں صدقہ کریں صدقہ اکہ ہی چپ کر گئے ہو گرچنگی نہیں لگی نہیں اچھی لگی یہ با صدقہ کریں کوئی بیماری آ جائے کوئی دکھ آ جائے تکلیف آ جائے نبی آئے تو وقتاً فوقتاً صدقہ کرتے رہیں اللہ کی راہ میں دیتے رہیں اس صدقاتو بافِ البلیار جو میرے نبی نے کہا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا امر ہو گیا وما ینتکو ان الحوا انہوائلہ وحیو یوہا میرا نبی میری بھائی کے در یہ دولتا ہے اللہ اکبر اللہ تو میرے نبی نے کہا اس صدقاتو دعفے کا کیا میں نے ہٹانے والا دعفے کا میں نے دور کرنے والا البلیار بلیار کا میں نے مسائب تکلیف دکھ اس صدقاتو دعفے البلیار صدق کے جو ہے نا یہ مسیبتوں کو ہٹا دیتے ہیں صدقہ کیا کریں اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھے گا